السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو ہیلتھ اپشار کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید صحت اور غزا کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے روزہ رکھنے کے لیے غزا کا استعمال روزہ رکھنے کے بہت سے فائدے ہیں جس میں عبادت کے ساتھ ساتھ انسان روحانی سکون بھی حاصل کرتا ہے تو دوسری جانب اپنے جسمانی نظام کو بھی متوازن کرتا ہے رمضان میں غزا میں ایسی احتیاط کرنی چاہیے جو آپ کے جسم کے مطابق اور روز مرہ کی عادت کے مطابق ہو انیس سو ستر عیسوی میں سعودی عرب کی حکومت نے یہ احتمام کیا کہ انہوں نے دنیا بھر کے ڈاکٹرز کو دعوت دی کہ وہ روزے رکھنے اور افتار کے مطابق انسانی جسم کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہدایات دیں یہ کانفرنس کا انسان بلاقہ میں ہوئی جس میں پچاس ڈاکٹرز اور سائنسانوں نے شمولیت اختیار کی اور بقیدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اور ان کے کھانے پینے کے انداز کو بھی انہوں نے پڑھا اور اس کی روشنی میں انہوں نے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل فطرت کے قریب ہوتا تھا اور ان پچاس سائنسانوں نے اسلامی روزے پر اپنی تحقیق پیش کی عام دور پر مسلمان جو سال بھر غذا کا استعمال کرتے ہیں رمضان میں ان کی غذا بالکل بدل جاتی ہے بقول ان سائنسانوں کے غذا وہی رکھی جائے جس کا جسم پہلے سے آدھی ہے سہری میں آپ کوشش کریں کہ سہری پندرہ بیس منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں اس کے بعد مسواک یا برش کیا جائے اور روزے کا وقت ختم ہونے سے ایک منٹ پہلے دو گلاس پانی آرام سے بیٹھ کر پیا جائے آپ کوشش کریں کہ دن بھر آپ دھوٹ سے بچیں اور جسم پر بلاوجہ کی تھکن تاری نہ کی جائے افتار کرتے وقت آپ ایک سے دو خجور اور ایک گلاس پانی پیئیں کیونکہ سارا دن آپ کا پیٹھ خالی تھا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی مکمل غذا شروع میں لی جائے جس میں تمام غذایت موجود ہو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے ساتھ روزہ افتار کیا کرتے تھے پھر سائنس دان کہتے ہیں کہ مسلمان نماز ادا کریں مغرب کی نماز کے بعد پھل وغیرہ کا استعمال کریں تلی ہوئی چیزیں بلکل نہ کھائیں اور روزے نے جو آپ کو تربیت دی ہے سبر و تحمل کی آپ کھانے پینے میں بھی اس کا دھیان رکھیں میرے مطابق پکوڑے سموسے روزانہ کھانے کے بجائے چیزوں کو بدل کر کھایا جائے سموسہ ایک ہی کھائیں آپ کی پلیٹ میں مکس پھلوں کی چارٹ زیادہ ہونی چاہیے اور اس پر چینی اور چاٹ کو مسالہ وغیرہ کی بھرمار نہ ہو ہاں تھوڑا سا نمک کالی میرچ وغیرہ ضرور چھڑک سکتے ہیں مشروب میں آپ کوکاکولا کے بجائے انار کا شربت بزوری سندل کا شربت کا احتمام کریں ہو سکے تو پانی میں ایک چمہ شہد ملا کر پی لیں ترابی سے ایک گھنٹہ پہلے کھانا کھالیں کھانا ایسا ہو کہ آپ کی پلیٹ میں سبزی، سلاد، تھوڑا سا گوشت، روٹی، گندم اور جوہ کے مکس آٹے کی ہونی چاہیے کوشش کریں کہ رات سونے سے پہلے آٹھ گلاس پانی ضرور پی لیں بعض لوگ کھانا نہیں کھاتے صرف افتار ہی کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اور جو لوگ دیگر لعوازمات کے بجائے صرف کھانا کھاتے ہیں وہ ایک یا دو پھل ضرور کھائیں تھوڑا سا سلاد بھی کھائیں اور پھر اس کے بعد کھانا کھائیں اور کوشش کریں کہ رہستار پھلوں کا استعمال زیادہ کریں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کھانے کے بعد کم از کم ایک گھنٹے تک پانی نہ پییں کیونکہ فوراں کھانے کے بعد پانی پینے سے میدے میں گیسے بننے لگتی ہیں اور مسائل پیدا کرتی ہیں نیس سائنسانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلمان اپنی طرح بھی ضرور ادا کریں جو مساجد نہیں جا سکتے وہ گھروں میں ضرور ادا کریں کیونکہ یہ ایک طرح سے آپ کے روزے کو اچھی طرح ادا کرنے میں مددگار ہوگی بلکہ اسی طرح آپ کی جسمانی ورزش بھی ہو جائے گی اور کھانا بھی حضم ہو جائے گا دن میں مسواق بار بار کریں کیونکہ یہ ہمارے موں سے جسم کے جو بیکٹیریا خارج ہوتے ہیں اور موں کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے اس سے دور ہو جاتی ہے اس لیے اس طرح کرنے سے آپ کے جسم کی صفائی ہو جاتی ہے اگر آپ کو کمزوری محسوس ہو تو اچھے ویٹامینز کی گولیاں ڈاکٹر سے لکھوا لیں اور اس کی ہدایت کے مطابق عمل کریں جتنا جلدی ممکن ہو سو جائیں تاکہ آپ کی نین پوری ہو اور جب آپ سہری میں جاگیں تو نین کا غلبہ نہ ہو آپ کا میدہ مکمل خالی ہو تاکہ آپ جو کچھ کھائیں وہ اسے قبول کر سکے تلیوی چیزوں سے مکمل پرہیز کریں پروٹین والی چیزوں کا استعمال کریں جیسے دہی میں سیریل یا ایک کیلہ ڈال کر کھائیں مختلف قسم کے بیج اور ڈالیں غیرہ استعمال کریں اگر پراتھا کھانا ہے تو وہ تیل استعمال کریں جس میں کولیسٹرول کی مقدار کم سے کم ہو جیسے ڈسٹل تیل سرسوں کا تیل یا کولہو کا تیل زیتون کے تیل میں بھی اگر پراتھا بنانا ہے تو ہلکی آنچ پر پکائیں تاکہ تیل کی غضائیت قائم رہے سہری میں اگر گہوں اور جو کے آٹے کو مکس کر کے روٹی پکائیں تو زیادہ اچھا ہے ہر دس دن کے بعد اپنا وزن چیک کریں اگر وزن بڑھ رہا ہے تو اپنی سہری اور افطار پر خور کریں کہ کہاں غلطی کم کر رہے ہیں اور اگر وزن کم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو روزے کے زیادہ سے زیادہ فوائد مل رہے ہیں تلبینہ جو کا دلیا دودھ میں پکا کر کھاتے وقت اس میں تھوڑا سا شہر ڈال کر استعمال کریں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ وزا تھی جو جسم کی جملہ کمزوریوں کو دور کرتا ہے چاول سہری کے بجائے آپ افطار میں کھا سکتے ہیں زیادہ میچ مساروں سے پرہیز کریں سوڑے کی بوتلیں نہ سہری میں لیں اور نہ افطار میں بھی یا کم سے کم لیں چائے یا کافی ایک ہی کپ لے سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر نیکوٹین اور کیفین مہرا ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا جسم صفائی کا عمل تیزی سے کر رہا ہوتا ہے لہٰذا اس کا زیادہ استعمال نامناسب ہے سہری کھاتے ہی سونا نہیں چاہیے ڈاکٹرز کے مطابق کھانا کھانے کے بعد چھوٹی سی چہل قدمی ضرور کرنی چاہیے نماز پڑھیں تلاوت کریں اس کے بعد آپ سو سکتے ہیں سائنس دانوں نے ایک تحقیق کے بعد بتایا جو لوگ نماز کے علاوہ نبھافل کا بھی احتوام کر رہے تھے انہیں ورزش کی ضرورت نہیں پڑی روزے کو جو فائدے ہونے چاہیے تھے وہ انہیں پورے مل رہے تھے اور ان کی مختلف بیماریوں میں انہیں اس کے فائدے بھی پہنچے تھے جبکہ عیسائی اور یہودی روزے تو رکھتے تھے لیکن ان کو روزے کے بعد ورزش کی ضرورت پڑی بلر پیشر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہائی بلر پیشر اور کولیسٹرول کو قابو رکھنے کے لیے روزے سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں سائنس دانوں کے مطابق جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ روزے کے دوران جو شخص چھوٹ بولتا ہے تو جسم کے اندر ایک ایسا گلینڈ ہے جس کے کیمیکل کا ایک کترہ گرتا ہے اور وہ پورے خون کو الودہ کر دیتا ہے یہ روزے کے دوران ایسا ہے کہ جسم کے تمام نظام کو خراب کر دیتا ہے جبکہ آپ جسمانی نظام کی صفائی کے عمل میں مصروف ہیں لہٰذا روزے کے دوران ایسی تمام بری باتوں سے دور رہنا چاہیے جسے خدا اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے کیونکہ غلط خیال کے آتے ہی ہمارے جسم کی مشینری غلط چلنے لگتی ہے زیادہ سے زیادہ استخبار کریں ڈاکٹر ڈی ڈی ڈیو کے مطابق اس سے انسانی جسم کے کیمیکلز توازن پیدا کرتے ہیں اور آزان توجہ کے ساتھ سننے سے انسان اپنے اندر قوتوں کے سمندر جمع کر سکتا ہے کیونکہ یورپ میں جب آسٹریہ میں شور اٹھا کہ آزان کی وجہ سے فضا میں عدودگی پیدا ہو رہی ہے تو وہاں کے سائنہ دانوں نے تحقیق کی اور ڈاکٹر ڈی ڈی ڈیو اور ڈاکٹر فان گارٹ نے بتایا کہ آزان کے سننے سے جسمانی سکون اور قوت پیدا ہوتی ہے امید ہے آپ کو ہمارا یہ آج کا موضوع پسند آیا ہوگا اور آپ اس سے ضرور استفادہ کریں گے اور یہ بھی امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں گے السلام علیکم